تیونیس کے ذریعہ لیبیا سے متصل سرحد کو کھولے جانے کے بعد جمعہ کے روز لیبیا سے درجن و کارے شمالی افریقی ملک تیونیس میں داخل ہوئی یہ سرحد سات ماہ قبل ملک میں کرونا وائرس کے معاملات میں اضافے کے بعد تیونیس کے ایک یک طرفہ فیصلے سے بند کر دی گئی تھی مذاکرات میں شامل متعدد کارکنوں میں سے ایک مصطفیٰ عبدالکبیر نے کہا کہ لیبیا اور تیونیس کی حکام کے درمیان کئی آلہ ستھی مذاکرات کے بعد سرحد کو دوبارہ کھول دیا گیا ہے تیونیس اور جیربا میں کئی مذاکرات کے بعد جن میں وزراء لیبیا کے وزرعظم اور تیونیس کے ساتھ شامل تھے ہم آج سرحد کھولنے کے لیے ایک معاہدے پر پہنچے ہیں انسانی حقوق کے کارکن کے طور پر ہم نے صحت کے پروٹیکول کے ساتھ اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا اور آج ہم اس میں کامیاب بھی ہو گئے ہیں ٹرانسپورٹ معمول کے مطابق ہے اور اس میں آہستے آہستے بہتری آئے گی یہ دونوں موالک کے لیے بہت اہم ہیں کیونکہ بلاخر ہم ایک ہیں اس بندش نے لیبیا میں کام کرنے والے تیونیس باشندوں کو اور تیونیس میں میڈیکل سہولیات حاصل کرنے والے لیبیا کے باشندوں کو متاثر کیا ہے بند کے دوران دونوں پڑوسیوں کے درمیان تجارتی رشتے بھی متاثر ہوئے ہیں میں سرحدوں کو دوبارہ کھوننے کے لیے ان کے تاؤن کے لیے تیونیس اور لیبیا کے طرف سے شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ دونوں موالک کے درمیان سرحدیں بند نہیں ہو سکتی کیونکہ لوگ بیمار ہیں جنہیں علاج کے لیے سفر کرنے کی ضرورت ہے لیبیا کے لوگ تیونیس میں علاج کے لیے جاتے ہیں اور تیونیس کے مزدور بھی لیبیا میں کام کرنے کی تلاش میں پہنچتے ہیں کوئی ایک فریق دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے تیونیس کے علاقے میں لیبیا کا داخلہ صحت کے پروٹوکال سے مشروط ہے جس میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ مسافروں کو سفر سے بہتر گھنٹوں کے درمیان کا منفی پی سی آر ٹیسٹ دکھانا ہوگا انہیں دس دن کے لیے خود کو کرنٹینیا کرنے کا تحریری حدنامہ بھی پیش کرنا ہوگا یا متوادل کے طور پر انہیں کرونا ویکسین کی دونوں خوراک حاصل کرنے کی سرٹیفیکٹ دکھانی ہوگی بیرو ریپورٹ ای ٹی وی بھارت